میرے جی نہیں میری طرف سے اچھا نہیں ہے اس کی طرف سے پام پینتالیس پام سنٹالیس یہ کیا بات ہے آپ پیس کو ٹیس کو پہ بات کر رہا ہے بیچ میں پام پینتالیس پام پینتالیس پام پینتالیس بچ جو بات ہوگی آسامہ کے ناظرین نیشے میں دوت ایم پی اے کی پنیام اسمبلی میں انٹری مریون نماز کو دیکھ کر کے آکاس عملی میں نیام ہال بن گئے آئیے پہلے یہ ویڈیو مناعزہ فرمائیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں میری طرف سے اچھا نہیں ہے اس کی طرف سے فارم پینتالیس فارم سینٹالیس یہ کیا بات ہے آپ پیسکو ٹیسکو پہ بات کر رہا ہے بیچ میں پاہم سینٹالیس بس جو بات ہوگی جا سینٹالیس کی بات کر رہا ہے وہ کہتے ہیں میں نے فارم سینٹالیس پہ بات کی ہمارے لیڈر پہ بات نہیں کی لیڈر تو میرا ان کا ہے لیڈر پہ بات بات لیڈر کی ہے ہمارا تو بات نہیں ہے لڑائی لیڈر کی ہے ہم آپ نے لیڈر کی طرف اپنی لیڈر کی طرف آپ نے سپیکر صاحب لڑائی لیڈر کی ہے میرا تو نہیں ہے پارٹی کا ہے یہ یار اس سے کراس ٹاک نہ کریں نا پھر ڈرنک ہے ڈرنک ہے اس کو آؤٹ کریں اپوزیشن لیڈر صاحب اپوزیشن لیڈر صاحب اپوزیشن لیڈر صاحب ڈرنکی پہ توقیری ہوئی ہے میں نہیں برداشت کرتا ہوں اگر آپ نے اس اسمبلی کو میرے در جنگ کے بیدان نہیں بنانا ہے تو ابھی ایک رولنگ دے دے اس بندے کو نکال یا یہ کل عام ماں بھی مانگے یہ دو بلکے ہیں بس شکریہ سپیکر صاحب شکریہ سپیکر صاحب میں نے پہلے بھی میں اٹھ گیا اور اس طرح یہ ہاؤس پہ اس طرح ناخوشگوار واقعات آتے ہیں پہلے بھی پریسیڈنٹ ہے جب میں نے آنڈ فلور معذرت کر لی تو اس کو ایکسپٹ ہونا چاہیے اور یہ باتیاں ختم ہونی چاہیے یہ ملک لیاقت صاحب ملک لیاقت آپ بیٹھ جائیں نا بیٹھ جائیں عاصف عاصف بیٹھ جائیں نہ کریں یار بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں پلیز عبدالسلام افریدی صاحب بیٹھ جائیں پلیز سجاد خان شاہ تراب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ سارے لوگ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اپوزیشن لیڈر صاحب آپ بات کر رہے تھے آپ کی باتیں انہوں نے سنی نہیں اپوزیشن لیڈر کا مائی کان کریں بھائی شکریہ جنہم سپیکر جنہم سپیکر میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ ناخوشگوار جو بھی واقعات ہوئے تو یہ اس ہاؤس سے جو بھی چیز باہر جاتی ہے غلط ہو تو ہم سب اس پہ ظاہر باتیں کوئی بھی اچھا نہیں لگتا جو کچھ بھی ہوا تو میں نے معذرت کر لی تو ابھی چاہیے کہ وہ ایکسپٹ کر کے یہ مسئلہ رفت اپو اصولا یہی ہونا چاہیے جب ایک بڑا آدمی معذرت کر لیتا ہے اور اوپن ہارٹ اپالوجی کرتا ہے تو ہم ایشہ کے لیے یہ قائد و ضابط رہے ہیں کہ اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے جی احمد گنڈی صاحب ہم نے بھی معذرت کیے ہم بحیثیت پارلیمانی لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی ہم بھی ان سے دست بستہ معذرت کرتے ہیں اگر کسی اپوزیشن ممبر سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہے جس سے ان کو مطلب ہے ان کا عزت مجروع ہوئی ہے کیونکہ ہم نے ایک ذابط اخلاق رکھے جناب اسپیکر جوڑی چوڑی 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 چ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ ہم نے بیٹھ جائیں گلہ تھک جائے گا جنابے سپیکر میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم نے مالی سال دو ہزار چوبیس و ارب پچیس کا پہلا بجٹ اپنا پیش کر دیا ہے سپیکر صاحب آپ ادھر دیکھیں ادھر چھوڑ دیں انہوں نے پانچ سال یہی کرنا ہے چھوڑ دیں میں بڑی آجزی سے اس مقدس ایوان کے سامنے پنجاب کے عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے اور جنابے سپیکر آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی اور اس اپوزیشن کو بھی جان کے یہ خوشی ہوگی یہ میرے بھائی ہیں میری بینے ہیں مجھے میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں کہ ان میں سے بہت محبے وطن پاکستانی ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد محبے وطن پاکستانیوں کی ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس بجٹ سے ان کے دل میں خوشی ہوگی کہ پنجاب کی عوام کے اوپر پہلی بار زیرو ٹیکس لگا ہے کوئی ٹیکس نہیں لگا اللہ کے فضل سے اور پنجاب کی تاریخ کا ہم نے سب سے بڑا بجٹ پیش کر دیا ہے اور عونربل سپیکر صاحب جب میں اپنی بجٹ سپیچ کل لکھ رہی تھی تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ تین مہینے میں سو دنوں میں جو کام ہم نے کر لیے وہ ایک بجٹ سپیچ میں سمیٹنا میرے لیے نام ممکن تھا اور اب یہ جتنا بھی ایجیٹیٹ کر لیں جتنا بھی شور کر لیں میں جانتی ہوں یہ اندر پریشر ہے یہ نہیں بھی کرنا چاہتے ان کو یہ گند کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ سکرین جو لگی ہے جو بات میں اب کروں گی اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ان کے پاس کہنے کے لیے سوائے جو گالی گلوچ نعرہ بازی شور مچانا جو یہ ازل سے کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پرفارمنس سے مات دیں گے آنریبی سپیکر صاحب میں جب پہلی میں نے اپنی پارلمنٹ میں سپیچ کی تھی جز دن میں نے حلف لیا تھا ناظرین جیسے کہ آپ نے ایک ایم پی اے اور مریم نماز کی گفتگو سونی وزیراعلا پنجاب مریم نماز نے اپنی ہی پارٹی کی تعریف کے پل باندھی یہ دوسری جانب عمران خان کے چانے والے شور شرابہ کرتے نظر آئے کیونکہ ان کی مطابق مریم نماز سب عوامے باتیں کر رہی ہے لیکن وزیراعلا پنجاب نے اپنی کارتگدگی عوام کے سامنے رکھی جس طرح یہ لوگ اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی بہتر کارتگدگی سے قوم کا دل جیتنا چاہتے ہیں اسی طرح اس ملک کا مقبول لیڈر عمران خان بھی اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہے یہ جیل صرف اپنی قوم کی حقیقی ازادی کے لیے کاٹ رہا ہے ورنہ اگر اسے صرف اپنی ذات کی ہوتی تو یہ کب کی ڈیل کر لیتا اور اسے رہائی مل چکی ہوتی لہذا آپ ناظرین آج کی گفتگو کے بارے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ مرسائش نبی رائے کا ازاد ضرور کریں